سپر ٹی وی سپر ٹی وی سپر ٹی وی سپر ٹی وی سبسکرائب تیس چینل پیش دی بیل آئیکن اور اس میں جوں جوں آپ مشہور ہوتے جائیں گے تو تون تون ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کریں گے مثال کے طور پر ای میل کے ذریعے سے مجھے کچھ لوگوں نے ایک آدم بندے نے میسج کیا جی ہم یوٹیوب والے ہیں اور آپ اپنے چینل کا ہمیں پاسورڈ دیں نام بتائیں کیونکہ آپ کے خلاف کسی نے کمپلین کی ہے ہم آپ کا چینل دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ویڈیو تو نہیں ہے جو خلاف ورزی کر رہی ہو اور اگر وہ کمپلین غلط ثابت ہوئی تو ہم اس بندے کے خلاف ایکشن لیں گے وغیرہ وغیرہ یہ کہانی انہوں نے کی جب انہوں نے جب انہوں نے پاسورڈ کی بات کی تو میں نے اسی وقت گھنٹی بیری بجی خطرے کی کہ کبھی بھی یا وہ یوٹیوب ہو چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ ٹوٹر ہو کوئی بھی ہو وہ کبھی بھی اپنے کسٹمر کا پاسورڈ نہیں مانگتا ان کے پاس آلے میں سب کوئی ڈیٹا موجود ہوتا ہے تو پھر وہ پاسورڈنوں لیں گے ہاں جی ہاں جی اور وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کے ایکسیس بھی عام جو ان کے ورکر ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا ہاں وہ یعنی وہ بڑا سیکیور سسٹم ہوتا ہے ان کا حساب کتاب ہوتا ہے اچھا بعد میں جب میں نے غور کیا تو وہ ایمیل کے آگے یوٹیوب ایڈ دی ریٹ آف کچھ لکھا ہوا تھا اور آگے وہ رشیہ کا ایمیل تھا روس سے کوئی بندہ جو انا کر رہا تھا تو اس میں میں نے پھر دھوڑا تھا گوگل سرچ کیا تو میں نے کہا بھی اس طرح کے میں نے دیکھا بھی اس طرح کے ایمیل دوسرے لوگوں کو بھی آئے ہیں اور انہوں نے اسی طرح پاسورڈ ان کا لے کر اور ان کا سارا جو انا ہیک کر لیا چینل اور پھر اس کو نقصان ہو گیا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ملے گیا جی اچھا پھر مجھے ایک اور ایمیل آیا جی ایک کمپنی والوں نے مجھے لکھا جناب آپ اپنی ویڈیوز کے اندر ہمارا ایک ویڈیو ایڈیٹر ہے پروگرام ہے جو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ ہم نے نیا لانچ کیا ہے تو اس کو آپ جو ہے نا آپ اس کی کمرشل بنائیں تو ہم آپ کو پندرہ سو ڈالر دیں گے اور ایڈ ایڈ صرف جناب تیس سیکنڈ کی ہوگی تیس سیکنڈ سے لے کے ساٹھ سیکنڈ تک یعنی آدھے منٹ سے ایک منٹ تک کی وہ آپ نے بنانی ہے اس میں اپنی ویڈیو میں آپ نے وہ لگا دینی ہے تو ہم آپ کو دیں گے اچھا اب وہ جس بندے یا جس خاتون نے مجھے ای میل لکھا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی انگریزی میں ایک تو سپیلنگ مسٹیک تھے دوسرا اس میں گریمر کے کافی غلطیاں تھی تو میں نے خیر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے جی میں اہامی برتا ہوں تو اور مجھے بتاؤ بھئی کس موضوع کے اوپر وہ ایڈ ہوگی اور یہ پھر انہوں نے ساری تفصیل بتائی لنک بھی بھیجے کہ یہ ویب سائٹ ہے اور اچھا ایک چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ اس کی انگریزی ٹھیک نہیں تھی جس خاتون نے مجھے وہ ای میل لکھا تھا جس بندے نے بھی لکھا تھا خاتون کے نام سے اور دوسرا میں نے نوٹ کیا کہ ان کی جو ویب سائٹ تھی وہ پروفیشنل ویب سائٹ نہیں تھی وہ ایک اور ویب سائٹ کا پلیٹ فارم استعمال کر کے وہ ایک ویب سائٹ انہوں نے بنائی ہوئی تھی جو جس کے اوپر خرچہ نہیں کرنا پڑتا اچھا میں نے پھر اس کو جواب میں یہ لکھا کہ بھئی آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ پندرہ سو ڈالر جو کہ پاکستانی پونے دو یعنی کہ ڈیڑھ سے پونے دو لاکھ یا اس طرح کچھ مطلب لاکھ سے اوپر کافی بڑی رقم ہے پندرہ سو ڈالر تو یہ جو آپ رقم جو ہے اگر خرچ کر سکتے ہو ایک ایڈ کے اوپر تیس سیکنڈ کی یا ساٹھ سیکنڈ کی تو پہلی بات کہ آپ ایک ایسا بندہ کیوں نہیں رکھ سکتے جو کہ جس کی انگریزی ہے وہ اچھی ہو کم از کم وہ بات تو ٹھیک طریقے سے کر سکے جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور آپ نے انٹرنیشنل عالمی اعتبار سے کسی سے بات کرنی ہے اور آپ کی انگریزی میں چھے سو غلطیاں ہو تو یہ بڑا برا امپریشن بنتا ہے خاص طور پر ایک کمپنی کا امپریشن بڑا برا بنتا ہے کہ ان کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے ان کی بات کون سنے گا تو آپ نے پندرہ سو ڈالر جو ہے وہ جو مجھے دینے ہے تو آپ وہ کم از کم یہ بندہ ہی ہائر کر لیتے پھر میں نے دوسری بات کی کہ بھئی آپ نے اتنی رقم جو مجھے دینی ہے لیکن آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے اور تیسری میں نے اس کو بات کی کہ آپ کی پیمنٹ کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے اوپر آپ نے کوئی بات نہیں کی اور اس چیز کی کیا گرنٹی ہے اور آپ کوئی ایڈوانس میں بھی کوئی دیتے ہو یا جب میں ایڈ بناوں گا اس کے بعد آپ دو گے اور پھر اس کی کیا گرنٹی ہے کہ جی ایڈ ایک دفعہ بنا کے لگا کے تو آپ بھاگ جاؤ اور آپ پیمنٹ نہ کرو تو اس کا کیا طریقہ ہے مجھے کوئی سیکیورٹی تو دو کوئی ایڈوانس تو دو اچھا جب یہ میں نے تین چار سوال میں نے اس کو جب لکھے اس کے بعد اس کا جواب کوئی نہیں آیا تو یہ چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ بھی ہوں گی جو بندہ بھی مشہور ہوگا ہم انٹرنیٹ کے اوپر ہیں ہر قسم کا بندہ ہمیں ٹکرے گا